ابتدائی طہارت کا پہلا درجہ یہ آئے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھاتا ہے ابتدائی درجہ بتا رہا ہوں آپ کو پہلا درجہ یہ آئے کہ تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ گئے تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا گناہ ہوتا ہے مسلح پہ کھڑے رہو اگر کپڑے نجس ہیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے نجس لباس کے ذات مجلس میں آوگے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤگے کیوں فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے گندگی رکھیے اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی پھولوں پہ بیٹھتی ہے اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایے جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقتیں تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں اٹریکٹ ہوتی ہیں تو پہلا درجہ طہارت ہی ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی عبادت نہیں ہوتی مجلس نہیں ہوتی پہلا درجہ ہے لباس کو پاک کرو دوسرا درجہ آئے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو صرف کپڑے بھی واپنا ہو بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو خون لگا ہوا ہو ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو تیسرا درجہ دخول اتحارت میں لیکن اس درجہ کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے بدن ظاہری بات کر رہاں ظاہری طور پر بدن پاک ہو اب مثال کے طور پر کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا ہے کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سکرا رفع غسل نہیں کر پا رہا تو اس کے لئے کیا ہے یہاں پر بھی معصوم فارمولہ بتاتے ہیں جو خواتین جن پر غسل واجب ہیں یا نجاست کی حالت میں آئے ہیں کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کھنچتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی کئی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں کئی بچیوں پر اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتے ہیں اس حال میں کیا کیا جائے معصوم فارماتے ہیں مثلاً اگر غسل جنابت واجب ہیں یا خواتین پر غسل واجب ہیں لیکن خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر پا رہا ہی تو کیا کرنا ہے فرما اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو مثلاً غسل جنابت میں کھانا کھانا مکرو ہے پانی پینا مکرو ہے اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے لیکن بوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تو کرو تو کیا کرو معصوم فرماتے ہیں یہاں پر وضوح کر لیں تو وہ کراہت چوہے وہ کیا ہو جائے گی رفع ہو جائے گی تو پہلی تعارت لباس کی دوسری تعارت ظاہری جسم کی تیسرا درجہ جو معصوم فتا ہے اس کا جس کے رب رب بھی اس کے ساتھ فرماتے ہیں ہمارے چہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں ہمیشہ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں حدیث قدسی بھی آپ کو بتاوں گا یعنی مؤمن علی کا چہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں رسول خدا کے پاس جوان کا یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے روزگار میں تنگی ہے تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے ساتھ رہے تو نہیں رسول اللہ کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا آیت اللہ بحجت کے پاس ایک بوڑا آیا اور آغا بحجت نے کہا اس کو میرے قریب لائے بڑا ملے جب بوڑا گیا تو پوچھا اس کو آپ نے کیوں کہا مجھے اس کے چہرے میں نور نزل آ رہا تھا اور جب بوڑے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو کہ آغا بحجت کو تمہارے چہرے میں کہا اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں امام رضا کا فرمان سنی فرمائے اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو وہ دوش کسی اور کو نہ دے خود کو دے کہ مولا کیوں کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا تو مومن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے وضو آپ کو نور بنا اسپیشلی بھی جو کرونا کی بیماریاں چل رہی ہیں تو بہترین عمل ہیں آپ وضو کے حالت میں رہے ہیں دس مرتبہ دن میں سینٹائز کرتے ہو اس سے اچھا ہے سیدھے سیدھے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو جو چھ مرتبہ سات مرتبہ دن میں وضو کر لو وضو میں سینٹائز جاتا ہے ہاتھ آپ بھولیں گے نا لیکن جب آپ وضو کرو گے تو مومن اگر کوئی وائرس ہوگا وہ بھی نکل جائے گا آپ ناک میں استشمام کرو گے پانی کو اس سے بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی دوسرا وضو نور بھی ہے تیسرا وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن نے رحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو جاتی ہیں رفا دفا ہو جاتی ہیں ذروات پڑے محمد وآل محمد محمد وآل محمد تو فرمایے ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے دائم الوضو رہتا ہے حدیث قدسی سنیے اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے دیکھئے دو لفظیں عربی میں ایک وفا ایک جفا وفا یعنی وفاداری جفا یعنی بے وفائی اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا جفا کی لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے اور ظاہری اطاعت میں رہ رہا ہے فرمایا اگر وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو جفا وضو کیا تو وفا اب اگر وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر دو رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی کسی مومنے کا موضانہ وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے اب ظاہرے اوفیس میں ہیں کام پر ہیں چلو وضو میں تو دو تیم منٹ لگ جاتے ہیں لیکن آدمی دو رکعت نماز مسلح دھوڑے سجدگاہ دھوڑے میں نے کہا یہ ہے دو رکعت مستحب نماز نہ مسلح کی ضرورت ہے نہ سجدگاہ کی ضرورت ہے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو ہر حال میں پڑھ سکتے ہو اس میں بھی تمہیں دو منٹ لگیں گے مستحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے وضو کیا آپ چل رہے ہیں اللہ اکبر کہہ دیں تھوڑے سی ہاتھوں کو اٹھیں اللہ اکبر ایسے ہی کھڑے رہے ہیں الحمد پڑھیں خلولہ پڑھیں جب رکوع کی باری آئے یہ مستحب نماز ہے اس کے لیے قبلے کی بھی اتنی شارت نہیں ہے یہ نماز ہائے مستحبی کے لیے ہے اگر پڑھ سکتے ہو مسلح ہے ہر چیز آویلیبل ہے تو بہتر سواب یہ ہے کہ انسان مسلح پہ پڑھ لے لیکن اگر آویلیبل ہے گاڑی پہ آدمی ہے وضو کیا ہسپیٹل میں ہے اپنے کام پر ہے کہیں پر بھی ہے تو چلتے چلتے آدمی دو منٹ لگتے ہیں لیکن کسی سے بات نہ کرو اس دو منٹ میں اپنی نماز کو عدا کر دو تو کہا وضو ٹوٹا وضو کیا تو وفا کی وضو کیا دو رکعت نماز پڑھ لی تو وفا کی اگلی جملہ بڑا نورانی ہے اب اگر دو رکعت نماز پڑھ لی اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی وہ سلا بھی دیتا ہے وہ کریم رب ہے وضو ٹوٹا وضو کیا تو وفا کی وضو نہ کیا تو جفا کی دو رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی دو رکعت نماز پڑھی تو وفا کی اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی اگلی جملہ اور نورانی اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا خدا وفا ہی وفا کرتا ہے سادے سادے نسخیں ہیں جس سے انسان کی زندگی سمر جاتی ہے زندگی بن جاتی ہے اور ہمیشہ حالت ہے اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو با وضو ہو کر جاتے ہو جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو کیونکہ زیارتِ علی کبھی بھی ہو سکتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و عجل فردہ تو یہ پہلا اسٹریج ہے دیکھئے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچھے دھاگوں کی طرح ہے جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچھا دھاگہ بن جاتا ہے ایک مہینہ کیا تھوڑا دھاگہ مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ دھاگہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے ایک مہینہ مولانا میں چھے مہینے نماز شب اپنی قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں جوانی میں میں اتنے دن میں نے نماز شب ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں جوانی کو چھوڑ دو پچھلے زمانے ابھی بتاؤ آج آج کیا کر رہے ہو میعار تمہارا آج ہے میعار تمہارا کل نہیں ہے تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو کچھے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے ماسو فرماتا ہے کہ بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچھے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن جاتی ہے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے یہ مضبوط زنجیروں کی مثالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھی عبادتِ خدا اور عبادتِ پروردگارِ عالم اہل بیت اور اولادِ اہل بیت کے وجود میں کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈ لی اپنی عامال کو کیا دیا تھا